بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال یہ ہے کہ چھپکلی یا اس جیسی زہریلی چیزیں قتل کرنے کا حکم کیوں دیا گیا خاص طور پر چھپکلی کے بارے میں سوال ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ لگائی گئی تو اس میں آگ میں وہ پھونک مار رہی تھی اس سلسلے میں کوئی حدیث صحیح واقع ہے یا ایک ہے اور چھپکلی گھروں کے اندر ہوتی ہے باہر ہوتی ہے کھید وغیرہ میں تو کیا سب کا حکم یہ کی جیسا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ چھپکلی یا اس جیسی اور بھی جو چیزیں ہیں جن کو نقصان پہنچانے والے حیوانات میں شمار کرتے ہوئے جیسے سانپ ہے بچھو ہے اور پاگل کتہ ہے یا یہ کہ ہر وہ کیڑے مکوڑے جو زہریلے ہوتے ہیں ان سب کا ختل کرنے کا اسلام میں حکم دیا ہے اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو فویسک کہا ہے اور کہتی ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے اس کو قتل کرنے کا حکم تو نہیں سنا ہے سعی بخاری حدیث نمبر ایک ہدار آٹھ سو اکتیس سعی مسلم میں دو ہدار دو سو اٹیس حدت سعد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بقتل الوزغی وسماہ فویسقا کہ نبی علیہ السلام نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور وہ اس کو فویسک کہا یعنی وہ نقصان پہنچانے والی اور تکلیف پہنچانے والی چیز ہے جس کے لئے قتل کا حکم ہے لامہ دمیرین نے کہا کہ اس کو فویسک اس لئے کہا کہ یہ جیسا کہ احادیث کے اندر فویسق خمسہ جس کو قتل کرنے کا چاہے وہ حرم میں ہوں چاہے وہ حرم کے باہر ہوں ہر جگہ اس کو قتل کرنے کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ یہ فسق کے معنی نکلنا کسی بھی چیز سے نکلنا یہ یعنی تمام حیوانات میں کیڑے مکڑوں میں جو نقصان پہنچانے میں تکلیف پہنچانے میں فساد پہنچانے میں عذیت پہنچانے میں یہ سب سے آگے آگے رہنے والے حیوانات ہیں جن کو ان کے نقصان اور ان کی تکلیف پہنچانے کی وجہ سے قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے جس تاکہ امام بخاری رحمت العالی نے حضرت امی شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں حدیث نمبر تین ہزار تین سو انسٹھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما امار بقتل الوزغی قتل کرنے کا حکم دیا چپکلی کو اور کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام پر پھونک مار رہی تھی جب اس کو آگ جلائی گئی تھی آگ میں پھونک مار رہی تھی تو یہ ملہ علی قاری رحمت العالی نے اس کو شرح اپنی حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا کیونکہ یہ ایسا چھوٹا تھا جانور ہے جو بہت ہی عذیت اور تقریب پہنچانے والا بڑا زہریلہ ہوتا ہے اور یہ بڑا بھی ہوتا ہے چھوٹا بھی ہوتا ہے اور اس میں الوزغ جمع وزغت یعنی یہ الوزغت کی جمع ہے اور یہ سامن ابرس یعنی وہ مٹیالہ اور زہریلہ کیڑا ہوتا ہے علامہ قاضی نے کہا کہ یہ بہت ہی گندہ اور ناپاک خبیص اور اس کے اندر بڑا فساد ہوتا ہے بڑا زہریلہ ہوتا ہے اور یہ شیطان نے اس کو استعمال کیا اور اس کو ابراہیم علیہ السلام کیلئے جو آگ جلائی گئی تھی اس میں پھونکنے پر شیطان نے اس کو اکسایا اور وہ آگ کو بھڑکانے میں پھونک مار رہی تھی اور نبی علیہ السلام نے اس کے زہریلے اور اس کے فساد کی وجہ سے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ حیوان جو کہ چھپکلی ہے بڑا ہی فساد کرتا ہے کھانے میں اور خاص طور پر نمک کے اندر یہ بڑا نمک کھاتی ہے اور نمک نہ ملنے پر وہ چھت پر جا کر وہاں سے اپنا پاخانہ اس میں گراتی ہے اور یہ بڑا ہی بدترین جانور ہے جیسا کہ مرقات المفاتی میں لکھا ہے اور چھپکلی کی عادت میں یہ ہے کہ وہ برتن میں مو ڈالتا ہے اور مو ڈالتی ہے اور اس کے بعد برتن میں ٹھونگیں مارتی ہے اور جس سے انسان کو بڑی ہی نقصان اور تکلیف پہنچتی ہے جیسا کہ اندد القاری میں لکھا ہے اور یہ بہت ہی زہریلہ بہت ہی گندہ حیوان ہے اور اس سے بڑے سخت قسم کے امراض اور بلکہ اس سے آدمی مر جاتا ہے اور سائنٹسٹ نے بتایا کہ چھپکلی کے اندر ایسے زہریلے مادے اللہ نے رکھے ہیں کہ اس کے اندر سے اگر وہ کسی کو کاٹ لے یا کسی کو نقصان پہنچائے تو اس کے لیے دنیا میں کوئی آنٹی بیٹک کام نہیں کرتی اتنا زہریلہ ہے کہ آج تک اس کے لیے کوئی بھی آنٹی بیٹک تیار نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی وہ کام کرتی ہے اس کے زہر پر تو اس لیے سب حیوانات میں جو سب سے زیادہ زہریلہ اور نقصان پہنچانے والا جو جانور ہے وہ چھپکلی اور اس کو وزق کہتے ہیں اوزاغ یا وزغان بھی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اس کو قتل کرنے کا اور اس کو قتل کرنے پر آپ نے ہمیں ترغیب دلائی ہے کیونکہ یہ نقصان پہنچانے والی عذیت پہنچانے والی چھپکلی ہے اور صحیح مسلم میں حدیث آیا حضرت ابو حلیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 انشاء ہے من قتلا وزغتا فی اول ضربت فلہ قدا وقدا حسنتا جو شخص چھپکلی کو ایک ہی مار میں قتل کر دے تو اس کو اتنا اتنا ثواب ملے گا اتنی نیکیہ ملے گі اور اگر دوسرے میں اگر دوسرے دو مرتبہ میں اگر اس کو مار ڈالے تو اس کو اتنا اتنا نیکیہ ملے گی اور تیسری مرتبہ میں تین مرتبہ مار ڈالے قتل کر دے تو اس کو اتنی نیکیہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ملے گی صحیح مسلم دو ہزار دو سو چاریس ایک اور حدیث میں ہے اگر ایک ہی مار میں اگر کوئی مار ڈالے اس کو قتل کر دے تو اس کے لئے سو نیکیاں ہیں اور دوسرے میں اور تیسرے میں اگر مار ڈالے تو اس سے کم اس سے کم اس طرح سے نیکیاں ملتی ہیں صحیح مسلم کے حدیث ہے ایک اور روایت ہے صاحبہ جو کہ فاقیہ بن المغیرہ وہ غلام لونڈی تھی وہ کہتی ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس داخل ہوئی گھر میں تو دیکھا کہ ایک برچی رکھی ہوئی ہے میں نے پوچھا امیر ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ برچی یعنی یہ چاخو برچی جو لگی ہوئی ہے لکڑی سے کیا کرتے ہیں آپ اس کو تو آپ نے فرمایا اس سے ہم چھپکلیوں کو مارتے ہیں اس لئے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں خبر دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت میں زمین میں کوئی حیوان نہیں تھا سوائے وہ آگ کو بجانے کی کوشش کر رہا تھا یعنی تمام حیوانات جو اس وقت موجود تھے وہ فکر مند تھے آگ کو بجانے کیلئے کوشش کر رہے تھے سوائے چھپکلی کے اس لئے کہ یہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بھڑکانے میں پھونک مار رہی تھی تو نبی علیہ السلام نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے یہ حضیث ابن ماجہ میں ابن احبان میں موجود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام قسم کے سامب کو قتل کر دو اور جو شخص ان کو چھوڑ دے تو وہ مجھ سے نہیں ہیں سنن ابودعوت کی حدیث ہے یک اور حجیث میں حضرت ابو حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا سَعْلَمْنَا هُنَّا مُنْزُحَارَبْنَا هُنَّا یعنی الحیات یعنی یہ سامب جو ہیں وہ ہم ان کے ساتھ برابر لڑتے ہیں یہ ہم ان سے محفوظ نہیں ہیں اور جس نے سامب کو چھوڑ دیا اور تو وہ ہم میں سے نہیں ہیں یعنی سامب اگر ملے تو سامب کیونکہ زہریلہ اور نقصان پہنچاتا ہے تو وہ کہیں بھی چھپ جاتا ہے گھس جاتا ہے اس لئے اس کو قتل کرنے کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا سنن ابودعوت ابن عبان کی حدیث ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کتوں کو قتل کر دیا جائے اسی طرح سے سامب اور کتے قتل کرو اللہ کے نبی نے حکم دیا اور اسی طرح سے آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کے جس کے موہ پر دو نشانیاں ہوتی ہیں جیسے کوبرا ہے اور اسی طرح سے ایک اور سامب جو زہریلہ ڈیزرٹ میں ہوتا ہے ریگستان میں وہ اور ان دونوں کو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ قتل کیا جائے کیونکہ یہ دونوں ڈیریکٹ انسان کی آنکھوں پر اٹیک کرتے ہیں اور جو حاملہ عورت اگر ہے تو وہ حاملہ عورت کے حمل کو ساقت کر دیتے ہیں چھپکلی مارنے میں چاہے وہ جنگل کی ہو یا باہر کہیں بھی ہو یا گھر کے اندر کی ہو سب برابر ہے اس کو قتل کرنے کا حکم ہے البتہ سامبوں کے سلسلے میں جب سامب اگر گھر کے اندر ظاہر ہوں تو اس کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو فوراں قتل نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو تین مرتبہ اجازت جنا کہ بھئی تم چلے جاؤ یہاں سے اور اس کو حرکت کرے کہ بھئی تین مرتبہ ہم موقع دیں اس کو کہ وہ یہاں سے نکل جائے اگر وہ چلا گیا تو ٹھیک ہے اگر نہ جائے تو پھر تم اسے قتل کر دو کیونکہ وہ کافر ہے گھر کے سامبوں کے سلسلے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں جن ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اس لئے اگر وہ سامب کی شکل میں اگر کسی کے گھر میں نظر آئیں تو ان کو تین نن آپ موقع دیں اور وہ ان کو اجازت دیں کہ بھئی چلے جاؤ گھر سے یہ کہنا چاہے کہ بسے نکل جاؤ اگر وہ نکل گیا تو ٹھیک اگر نہیں گیا تین مرتبہ کہنے کے باوجود تو پھر اس کو قتل کر دو کیونکہ وہ شیطان ہے یہ صحیح مسلم کے حدیث ہے اسی طرح سے امام مالک کہتے ہیں کہ وہ سواب جو مسجدوں میں اگر کسی کو سواب نظر آئے تو اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ گھروں کے اندر آباد کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے گھر میں اس لئے جب تم سواب اگر کوئی دیکھو تو ان کو حرکت کرو اور اس کے بعد تین مرتبہ اگر کہنے کے باوجود اگر وہ نہ جائے تو پھر اس کو قتل کرنے کا حکم ہے کہ وہ اس کو قتل کر دو حضرت ابو حجدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ نبیوں میں سے ایک نبی کو چونٹی نے کانٹ لیا تو چونٹی کانٹنے کے بعد میں انہوں نے حکم دیا کہ پورے جو چونٹیوں کا پورا جٹھا تھا وہ سراخ میں جتنی چونٹیاں تھی سب کو انہوں نے جرا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وہی نازل فرمائی اور کہا کہ تمہیں ایک چونٹی کانٹی تھی تو آپ نے پوری امت کو جلا دیا جبکہ وہ سب اللہ کی تصویر بیان کرتے تھے تو یہ حدیث ہے وہ خاری صحیح مسلم کے اندر آئیے ہے اور یہ کہ اس میں ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے ایک چونٹی کانٹی تھی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ چونٹیاں جیسے لال چونٹیاں ہیں جو انسانوں کو کاٹتی ہیں تو ان کو دور کر سکتے ہیں گھروں سے کسی بھی طرح سے لیکن جلانا منع ہے اور اسی طرح سے ایک اور روایت میں ہے کہ انبیاء انبیاء میں سے ایک نبی علیہ السلام کسی درخت کے نیچے اترے تو ان کو چونٹی چونٹی نے کاٹ لیا تو آپ نے چونٹیوں کو وہاں سے نکال کر ان کو جلانے کا حکم دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے وہی نازل فرمائی کہ آپ کو ایک چونٹی کاٹی تھی تو ایک چونٹی کو مارنا چاہیے تھا آپ نے سب کو کیوں مارا تو اس طرح سے ایک اور حدیث ہے حضرت بن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار حیوانوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے ان میں سے ایک چونٹی ہے دوسرا شہد کی مکھی ہے تیسرا حدود ہے اور چوتھا ایک اور سرد وہ بھی ایک پرندہ ہے تو ان کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے ایک اور حدیث میں حضرت عبد الرحمان بن عثمان رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ دوا میں مینڈک کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو قتل کرنے سے منع فرمایا یعنی مینڈک کو بھی قتل نہیں کرنا چاہیے اس کو مارنا نہیں چاہیے جیسا کہ ابودعود اور سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ حیوانوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے چاہے وہ حرم میں ہوں چاہے وہ حرم کے باہر ہوں وہ پانچ حیوانات کیا ہیں قوہ ہے اور چیل ہے گد اور تیسرا ہے بچھو چوتھا ہے چوہ اور پانچوہ ہے پاگل کتہ تو ان کو قتل کرنے کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے ان کے نقصان پہنچانے والے عذیت پہنچانے والے حیوانات ہیں ہر وہ جانور ہر حیوان وہ کیڑا مکوڑا جو آدمی کو کاٹتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے تو ان تمام کو قتل کرنے کا اسلام میں حکم ہے اور اجازت ہے اس کے بارے میں جیسے بہت سارے گھروں کے اندر عذیت پہنچانے والے کیڑے کاٹنے والے چھوٹے چھوٹے حیوانات ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں تو ان کو مار سکتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ